یہ ہے کہ اس طریقے سے خوبصورت جیسی کیا ہے دنیا میں سوشنلیزم کا جو نظام آج ہے وہ ٹیکسز کی بنیاد پر ویل فیر چلاتے ہیں اور ٹیکس جو ہے نیٹرلی ہر شخص اپنے اوپر موجھ سمجھتا ہے اور وہ راستے تلاش کرتا ہے ادھر سے ادھر سے کسی طرح ٹیکس ایویزن ہو جائے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو راستے بتاتے ہیں ان سربائیداروں کو کہ ٹیکس سے بچنے کا یہ راستہ ہے اس طرح بچنے کر لوں اور زکاة عبادت ہے عبادت میں اللہ صحیحہ بھیلی تو نہیں کرے گا انسان عبادت عبادت ہے کیا زبانہ تو وہ دے گا پورا دے گا لہذا اس سے جو نظام قائم ہوا زکاة کی بنیاد پر جو سوشلزم قائم ہوا واقعہ سنگیل اس کی کوئی نظیر نہیں اس کی کوئی مثال نہیں اب جو ہے آج کے لئے آپ کو مارے امریکہ میں تو بہت کم نظام ہے بہت گھٹیاں بہت پیشے ہیں زیادہ ننگا کیپٹلزم ہی تنہارکہ میں ہیں برطانیہ اور کینیڈا اس سے بہتر ہیں لیکن سب سے اوپر کینڈرینجن کٹریز ہیں یہ سویڈن اور نوروی اور ڈنمارک لیکن اب انہیں رفتہ رفتہ اپنا وہ کام گھٹانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ ان کے اکانومی بیٹھ رہی ہے آج جو ہے اس کیپٹلزم پر دوبارہ موت آنے والی ہے آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر جس طرح کی ریسیشن آئی ہے جس طرح کی تباہی وہاں ہوئی ہے اسی کے اثرات جو دوبائی تک میں پہنچے ہیں جو وہاں پر جائدات کے خیمتیں ایک دم آدھی ہو گئی جب 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 معاملوں گئی کتنے لوگ پہلے دوبائی چلو ہوتا تھا آپ دوبائی سے نکل کے آ رہے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے کیپٹلزم جھوکو یامہ نے کہا تھا کہ فتح ہو گئی ہماری کیپٹلزم ہی دنیا کا نضاب ہے لیکن آج دنیا کے سامنے یہ ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیپٹلزم جو ہے ننگدہ کیپٹلزم یہ چلنے والا نہیں دوبارہ وہ کوئی سوشلزم کی سوچ رہے ہیں حالانکہ حاصل میں یہ موقع ہے اس وقت انسان ایک کراس روڈ پر آ گیا کدھر جایا پہلے اگر کیپٹلزم ناکام ہوا تھا تو کربونیزم آیا کربونیزم ناکام ہو گیا تو پھر کیپٹلزم آ گیا اور یہ گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے عالمی یہ ہے سرمایہ داران نظام لیکن اس کے خلاف بھی رد عمل پیدا ہو گا اور یہی موقع ہے جبکہ حروت سے اس بات کی کہ اسلام کا مارشی نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ یوں سمجھ یہ ہے کہ ماسٹر سٹروک سے چار سود حرام یوہ حرام منشیات حرام اور جنس کی بنیاد پر کمائی چاہے وہ پروسٹیکیشن ہو چاہے وہ آپ جنس کی جذبات بھڑکا کر فلم میں دیکھنے کے لیے لوگوں کو آمازہ کریں اس سے کمائی کریں تو جسارا بزرسکائی پر ہو رہا ہے جنس کی جذبات جتنے آپ بھڑکائیں گے زیادہ اتنی آپ کی فلم کامیاب ہوگی اتنی آپ کی کامیابی ہوگی اتنی کوئس جو ہے کمائی ہوگی تو جنس کی بنیاد ہر استحار پر عورت کو کیوں گے رکھا ہے سوچی کی بات میں موٹر سائیکل کا استحار ہے تو کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے بسکوڑوں کا استحار ہے وہ خاتون یہ بھائی یہ خاتون یہ دکاؤں مال بڑھ گئی ہے اس کی شکل و صورت کو تم نے دکاؤں مال بڑھ آ لیا تو جنس کی جذبات کو استعمال کر رہا ہے اور آپ کو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پروڈکٹ کو زیادہ آپ میٹھنے کے لیے اس میں جوئے کا شامل کر دیا گیا یہ کرلو تو پھر یہ لوٹ نہیں نکل آئے گی تو یہی نام جوہاں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ نے جوہے کے دریت سے اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر بہاب کرنا چاہ رہے ہیں یہ چار چیزیں حرام کرنی جس سے سرمایہ اس کو کہوں گا میں سرمایہ چینڈ ہو گیا زنجیر میں تک لیا سرمایہ کو سرمایہ صرف سرمایہ کی حصے سے کبائی نہیں کر سکے گا اس کا نام سوڑ ہے رکھا ہوا بینک کے اندر بڑھتا جارہ بڑھتا جارہ بڑھتا جارہ بڑھتا جارہ کوئی بینر سابر لے کوئی نہیں یہ حرام اور اسلام میں جتنا حرام خود ہے اس میں حرام کوئی اور شہر نہیں لیکن جب تک مغرب جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے گا اس کا بارشی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ سوشلزم کا اگر اسلام میدان میں نہ آیا اور یہ میں پھر ایک بڑی تنس ناستان ہو جائے گی اسی کام کے لئے پاکستان ہم نے بنایا تھا اسلام کے نظام کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کریں جب سٹینٹ بینک آف پاکستان کی تاثیر ہو رہی تھی تو انغورال سیشن جو ہوا تھا اس میں قائد یادل کی تقریق تھی اس میں یہی تھا کہ بغرب کے نظام نے انسان کو کوئی خیر نہیں دیا ہے ساکھ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دنیا میں اسلام کے اقتصادی نظام کو دنیا کے سامنے مرسب کر کے پیش کریں یہ کام سے اسلام اس لئے اپنے پاکستان بنایا تھا لیکن ہم نے تو در حقیقت اس بات کو تو ہم بھول گئے جو دنیا میں چل رہا ہے جو دنیا میں شعوری نظام ہے وہی ہمارا بھی نظام ہے جو جوا وہاں ہے وہی ہمارے آبی ہیں سب کچھ اب تو پرسٹیکیوشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسے قعبہ غریب کہہ ہی نہ بلکہ کہے کہ یہ اثر دے سیکس ورکرز ہیں یہ مزدور ہیں جنسی مزدور ہیں لیچاریاں یہ ہمارے کا نظیت ہے کس کا ہے اصل میں جو میں نے آپ کے سامنے بات پہی اسلام کا نظام معاشی روحانی احسانی ایمانی سطح پر ہائی ایس ان فیورس فارم وارنٹلی سوشلی ضرور یہ آپ سے جبر نہیں کرے گا کہ جو بھی ضرورت نظائی جبر نہیں جبر صرف ہوگا ذکاب کی حد تک یہ تو قانون ہے یہ دینا پڑے گا باقی رکھو اپنے پاس چاہو تو اللہ کے بینک میں نپاوز کرا دو اگر اللہ کے راہم دے بھی آئے تو کہاں گے آئے وہ وہ اللہ کے بینک میں نپاوز ہو گیا اب یہ تو باہ چوائس ہے یا دنیا کے بینکوں کے اندر رکھ کر نپاوز کر کے سود کھاتے تو حرام اللہ کے بینک میں رکھو دا وہ ساتھ سہ گورہ ملے گا وہاں پر کم سے کم یہ ہے لیکن چوائس ہے یہ جبر نہیں ہے صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جو کھاروں بار بھی کرتے تھے جائے دادے بھی تھی کیسا بھی ان کے پاس ہوتا تھا تب ہی تو آخر ایک وقت پر آکر مچندے دیتے تھے اگر غزمہ سبوب کے موقع پر حضرت عثمان نے اتنی دولت کے شدی تو کہاں پہ آگئی تھی جباں ہوئی تھی تو لہٰذا وہ ایک لیگل لیول پر اسلام کا معاشی نظام کنٹرولڈ کیپیٹلزم ہے اور جو جو اس کا جوہامی لیول ہے اس پر یہ ہائیس خوب اور پیورس خوب اور سوشلیزم وٹ ولنکلی کھوٹ اس کی آرہی اپنی برزی سے اپنی برزی سے سکھ جے دو اللہ کے راہ میں یہ ہے بہرحال یہ دو ہیں اصل میں لیول ان کے حساب سے پھر وہ سارے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے وہ زمانے میں اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں اس لیے کہ اب پھر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر مقاملہ جو ہے باشی نظاموں کا دنیا میں پھر آنے والا ہے اس حوالے سے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے در حقیقت انجھے کوئی اسلام میں تضاد نہیں ہے اسلام نے یہ دو لیول لگ دیئے اپر لیول وارنٹری ہے آپ کی مردی پر ہے جو پر نہیں ہے لور لیول پر قانون استعمال کیا جائے گا سعود حرام کیا جائے گا قانونی طور پر اور جوہاں حرام کیا جائے گا اس میں صدا نہیں جائے گا اس میں صدا جائے گا یہ ہیں اصل میں دو نظام موسیقی